ایشیا کا سب سے بڑا گو کارٹنگ ریس سرکٹ کھل چکا ہے تین ہزار روپے میں پندرہ منٹس تک آپ گو کارٹنگ ریس کا مزا لے سکتے ہیں فاربولا ون ریس جیسی جو ریس ہے اس کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی مرضی سے جتنی چاہے سپیڈ میں اس گو کارٹ کو چلا سکتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میسوان عثمان برٹ ناظرین موٹر سپورٹس کے شکین افراد کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے لاہور شہر میں ایشیا کا سب سے بڑا گو کارٹنگ ریس سرکٹ کھل چکا ہے اس وقت میں اس گو کارٹنگ ریس سرکٹ میں موجود ہیں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو ایسے نوجوان جو کہ گو کارٹ کا ریس میں مزا لے رہے ہیں یہاں پر آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں ان کی جو ٹائمنگ ہے اس کے مطابق آپ آئیں یہاں پر آپ ٹکٹ لیں اور اس کے بعد پندرہ منٹس کا ٹائم ہوتا ہے تین ہزار روپے میں پندرہ منٹس تک آپ گو کارٹنگ ریس کا مزا لے سکتے ہیں فاربولا ون ریس جیسی جو ریس ہے اس کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں تیز گاڑیاں چلانے کے شکین افراد کے لیے یہ بہت ہی بہترین جگہ ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی سے جتنی چاہے سپیڈ میں اس گو کارٹ کو چلا سکتے ہیں اور بغیر کسی سٹریس کے چونکہ یہ ٹریک جو ہے صرف آپ کی ریس کے لیے ہے اور یہاں پر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آگے سے کوئی گاڑی آجے گی یا کوئی شخص آجے گا کسی حادثے کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ ریسنگ ٹریک کب اپریشنل ہوا اس کے علاوہ یہاں پر کون کون سی گو کارٹ موجود ہے جانتے ہیں اور اس کی مینٹیننس کے حوالے سے بھی آج جانیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اس میں ٹرائول کر کے کتنا انجوائے کر سکتے ہیں یہ ہمارا ٹریک ہے اسیہ کا لارجسٹ گو کارٹنگ ٹریک ہے آپ کو میں اگر ڈائمنشنز کا بتاؤں تو یہ ڈیڑھ کلومیٹر لنبا ٹریک ہے تیس فیٹ وائیڈ ہے اور اس کے سولہ کارنرز ہیں اور اس کے جو ایسفالٹ ہے وہ سپیسیفکلی گو کارٹ کے ٹائر کے مطابق بنایا گیا ہے ہمیں یہاں پر تقریباً دو سے تین مہینے ہو چکے ہیں اور یہاں پر لاہور کی عوام نے ہمیں بہت ہی سپلینڈڈ ریسپانس دیا ہے شاید اس سے پہلے ہمارا اسلامباد میں بھی بنا تھا ٹریک لیکن اس کا بھی اتنا اوورویلپنگ ریسپانس نہیں تھا جتنا لاہوریوں نے یہاں پر ہمیں ویلکم کرتے ہوئے دیا یہاں پر جو ہمارے ریٹس ہیں گو کارٹنگ کے وہ ہیں تین ازار پندرہ منٹ کی سیشن کے لیے جس میں دو سیشن دو لائب فری بھی ملتے ہیں ایک سٹارٹ میں اور ایک جب آپ بلکل ختم کر لیتے ہیں ریسپس ٹائم بھی اور ساتھ میں ہم یہاں پر جو کٹ پروائیڈ جو ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ہم کٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آشکل کے حالیہ جو دور میں ہمیں کرونا جیسی مشکل آن پڑی ہے ہم ساری کٹس کو پروپرلی سینٹائز کرتے ہیں جو ریسنگ سوٹ ہوتا ہے وہ بھی سینٹائز ہوتا ہے مطلب ہر چیز ہماری یہاں پر جو ہم کٹنگ کے اندر پر یوز ہوتی ہے ہم اس کو سینٹائز کر کے دیتے ہیں یہ ہمارا ٹریک سب سے پہلے فارمولا ٹیم کے مطابق بنایا گیا اور اس پہ سیفٹی پوائنٹ او فیو سے ہم نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے کہ گو کارٹ سمبلی رہے اس پہ گو کارٹ بھی ہم وہ وعلی ہم استعمال کرتے ہیں جو بالکل فارمولا ون فارمولا ٹری ریسز کی گاڑیوں کے دیزائن کے اوپر موبنی ہوتی ہے یہاں پہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ کارنرز پہ ٹائرز ہیں موڈوں کے اوپر شولڈرز ہیں وہ سب اس طرح بنائے گئے ہیں کہ کارٹ جتنی زیادہ ہو سکے وہ محفوظ رہے سر اس گو کارٹ کے مینڈین کے بارے میں بتائیں اور ساتھ یہ بتائیں اس کے جو سپیر پارٹس ہوتے ہیں وہ آپ کہاں سے لیتے ہیں جی اس کی مینٹیننس کاسٹ ایک فرد سا مسئلہ ایسے بھی ہے کہ ہمارے کسٹومرز ہمیں کہہ رہے ہیں ہم شاید ذرا اوپرائسٹ ہیں لیکن ہم ان کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ کارٹ کا کوئی بھی پارٹ کوئی بھی مینٹیننس کی چیز ٹائرز ہر چیز باہر سے آتی ہے تو ایک تو اس کو آنے میں بھی وقت لگتا ہے تو اس لیے بھی ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ مسئلہ دیکھنے کو آ رہا ہوتا ہے سر آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ریس لگانے کا شوقت ہے مطلب کہ فاسٹ گاڑی چلانے کا شوقت ہے تو سڑک پر جب وہ چلاتے ہیں وہاں پہ تو ایک خطشہ ہوتا ہے کہ کہیں حادثہ نہ ہوجے لیکن یہاں پر اگر وہ آئیں گے جن کو جنہون ہے تیز گاڑی چلانے کا وہ یہاں پہ پورا ہو سکتا ہے باہر روڈ کے اوپر جب آپ کوئی کچھ ریس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ ایک شیئر پراپٹی کے اوپر آپ ریس کر رہے ہوگی ٹھیک کہ ہوتی وہ گورنمنٹ کی پراپٹی ہے لیکن یہ کہ گورنمنٹ نے آپ کو رائٹس دی ہوتا ہے کہ ہاں سارے میل کے اس کو شیئر کر کے آپ اس کو استعمال کریں یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا آپ پیک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ڈرنی ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی وحیقل یا کوئی چیز اندیکھی آگے سے آ جائے گی اور آپ کی جان کو حطرہ ہو سکے سر یہ جانا چاہوں گا یہاں پہ لڑکے لڑکے ہیں دونوں آ کر گو کارٹ ریس کا مزا لے سکتے ہیں بلکل یہاں پہ لڑکوں کے ساتھ 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 لڑکوں کا بھی بہت اچھا رسپونس ہے مطلب ہمیں یہاں پہ دیکھتا ہے کہ جتنا لڑکے یہاں پہ گو کارٹن کے ریسنگ کے شوقین ہو سکتے ہیں لڑکیاں بھی پیچھے نہیں ہیں تو بچوں کے لیے ہے کہ یہاں پہ سہولت ہے بچوں کے لیے بھی یہاں پہ سہولت ہے کیونکہ جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں وہ اتنا زیادہ اس کو لائک کرتے ہیں وہاں پہ بچوں سے بھی نہیں رہا جاتا ہے ایک منی ٹریک ہے وہ ہم ابھی انڈر کسٹرکشن ہے لیکن اس بہت تیزی سے کام اس کا جاری ہے جیسے ہی وہ تیار ہو جائے تو بچوں کے لیے بھی ہم یہاں پہ ان کو کاملیٹ کر رہے ہوں گے سر اس گو کارٹ کے بارے میں بتائے گا کہ کتنے سی 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 کی ہیں یہ سارے گو کارٹ اور اس کے لیوہ یہاں پہ صرف گو کارٹ ہی ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس صرف گو کارٹ ہیں اور یہاں پہ تین قسم کی ہیں ایک ہے وان سکسٹی سی 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 ایک ہے دو سو ستر اور ایک ہے تھری نائٹی جو وان سکسٹی سی 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 ہے وہ ہے بچوں کے لیے کیک ہے وہ صرف بچوں کی کچھ لیمٹیڈ سپیڈ ہوتی ہے تو بچے اس میں سیف رہتے ہیں پھر اس کے بارے ٹو سیونٹی ہے اس میں یہ ہماری پیکٹیسنگ کارٹ ہیں جو کسٹمر ہیں وہ مہارد رکھتے ہیں اس گو کارٹ چلانے پہ تو ہم ان کو پھر انکاریش کرتے ہیں کہ آپ چلانے پہ چلانے پہ بھی آ کے آپ پیکٹیس کریں اور اس کو چلائیں اس کے چارجز زیادہ سے زیادہ ہیں کیونکہ اس کی مینٹیننس کارٹ تھوڑی زیادہ ہے سر لاسٹ کورسن میں یہ کرنا چاہوں گا کیا یہ چلانا سان ہے مطلب کوئی بھی اگر شوک رکھتے ہیں یہاں پر اس میں بیٹھے گو کارٹ میں چلا سکتے ہیں اس میں کوئی سیکھنے کی ضرورت ہونی ہے اس میں کوئی بھی ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو پہلے ڈرائیونگ ایکسپیرینس ہے اگر وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اس کو چلانے میں ان کو لگتا ہے کہ زینی طور پہ وہ چلا پائیں گے اس کو تو پھر ہم ان کو آگے ہماری ایک پروفیشنل بریفنگ ویڈیو ہوتی ہے ہم وہ دکھاتے ہیں ان کو اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے ان سے ان کو فلیگز کے بارے میں اگین بریف کرتے ہیں جب ہم شور ہوتے ہیں منٹلی کہ ہاں کسٹمر اس ریڈی پھر ہم ان کو اس ٹریک پہ ہم بھیجا کریں سٹیرنگ کنٹرول بریک اور ایکسی لیٹر اس کے بارے میں کیسے بتاتے ہیں وہ بھی بریفنگ ویڈیو ہی اس میں بریف کرتی ہے اس میں کارٹون کریکٹر ہے جو بڑی ڈیٹیل میں جا کے ان ساری چیزوں کے بارے میں اس میں بریف کرتے ہیں